اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور جناب یہاں پہ اب ہو گئی ہے پیاری خوبصورت آج پیاری سی نکھری نکھری سی صبح جس میں دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ صبح اٹھتے ہی اگر موسم اتنا اچھا ہو تو بس جی اس اچھے سے موسم میں ہم نے سوچا عید کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کر لی جائے ایکچلی میری فرنڈ نے لینا تھا اپنی بیٹی کے لیے عید کا ڈریس تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو کی تو میں نے کہا ہایا ہے جناب نکی اور پوچھ پوچھ مجھے تو بس لے جائیں کہیں بھی اگر پھرنے ٹھونے کے لیے کہیں جانا ہونا شاپنگ کے لیے آؤٹنگ کے لیے گروسٹری کے لیے تو بس آپ مجھے لے جائیں تو میں تو حاضر ہوں ہر جگہ جانے کے لیے تو میں خوشی خوشی تیار ہو جاتی ہوں جو بھی مجھے کہیں میں شروع سے ایسی ہوں مجھے اتنا شوق ہے پھرنے کا شاپنگ کرنے کا دیکھنے کا تو بس میں ہر جگہ تیار ہو جاتی ہوں تو جناب سب سے پہلے ہم یہاں پہنچے ہیں انڈین شاپ پہ یہ ایک انڈین شاپ تھی اور اس میں تو دنیا جہان کی چیزیں تھی میں یہاں پہ یوکے میں جب سے آئی ہوں میں فرس ٹائم اس شاپ پہ گئی ہوں یعنی یہ کبھی بہت زیادہ جو ہمارے پاکستانی ڈریسز ہیں وہ یہاں سے اتنی زیادہ شاپنگ کبھی کی نہیں کیونکہ اتنے پہنے نہیں جاتے تو جب بھی بس پاکستان جائیں تو وہاں سے دیروں کے دیر بکسیں بھر بھر کے لیے آئیں یہاں پہ آکے سٹور میں وہ بکسیں جو آنا سجا کر رکھتے ہیں سوٹ کیسز بس ایسے ہی ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اتنا شاک ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہم جسٹ کھانے کے لیے جاتے ہیں اور یا پھر شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ دو ہی ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بس یہاں پہ میں کبھی بھی نہیں آئی آج میں فرس ٹائم آئی تھی اور میں اتنی خوش ہو رہی تھی دیکھ دیکھیں کہ حرام بھی ہو رہی تھی کہ یہاں بھی اتنا کچھ سیل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اتنی زیادہ ڈریسز ہیں سٹیچ بھی ہیں اور انسٹیچ بھی ہیں میں دیکھتے کہ اتنی خوش بھی ہو رہی تھی کہ دیکھیں کتنے ہیوی ہیوی ڈریسز ہیں برائیڈل کے اور ان کی پرائزز بھی ماشاءاللہ سے آٹھ سو پونڈ کا ڈریس نو سو پونڈ کا ڈریس وہ بلکل پاکستان والا حساب ہوا پڑا یہاں بھی لیکن یہ دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا کہ ہمارے جو ڈریسز ہیں وہ اتنی زیادہ یہاں پہ یہ سارا برائیڈل سٹف ہے اتنے ہیوی ہیوی ڈریسز ہیں کچھ انہوں نے یہاں پہ لٹکائے ہوئے تھے جو تو وہ میں اتار کے ہینگر سے اٹھا کے پکڑ کے دیکھ رہی تھی تو اتنی زیادہ ہیوی تھے نا بہت اچھا لیکن کام ہوا تھا یہ سارے انہوں نے بتایا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سارے انڈیا سے آئے ہوئے ہیں تقریباً وہی شیپ تھی وہی سٹیچنگ جیسے وہاں سے ہوتی ہے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہم گئے پھر جناب نیکسٹ ایک شاپ پہ وہاں پہ جاتے ہیں اتنی خوبصورت جلوری کوئی اتنا اچھا ان کا کلیکشن تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور ان کے ڈریسز بھی کافی اچھے تھے اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جو کمپنی ہوتی ہے جو بندہ آپ کے ساتھ گیا ہوا ہو اگر وہ اچھا ہے تو اور بھی مزا آتا ہے پتہ نہیں کیوں ہزبنز کے ساتھ اس طرح کی شاپنگ کرنے کا مجھے تو کبھی بھی مزا نہیں آتا ہزبنز بیٹس کہتے ہیں کہ یہاں آگے جو لینا ہے جلدی سے لو پے کرو اور نکلو لیکن اگر آپ خواتین ہوں فرینڈز ہوں کزنز ہوں ساری مل کے شاپنگ کریں بیٹیاں اور مائیں ہوں تو پھر زیادہ مزا آتا ہے اور یہ میری فرینڈ ایسی ہے کہ مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ میں جہاں بھی جاؤں بڑا ایک مزے کا محول بنا ہوا تھا ہم لوگ ایک چیز دیکھ رہے تھے چیک کر رہے تھے سلیکٹ کر رہے تھے پھر سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے لحاظ اس کی کیا پرائز بنتی ہے وہاں پہ آج کل کیا چل رہے ہیں یہاں پہ کیا چل رہے ہیں بڑا مزا آ رہا تھا کافی دیر کے بعد ہم لوگ یوں کٹھے بائیں نکلے ویسے تو گپ شپ ہوتی رہتی ہے لیکن اس طرح جو ایک سٹریٹ میں جاتے ہوئے واک کرتے ہوئے بات ہو رہی تھی نا وہ ہم کافی دیر کے بعد اس طرح بائیں نکلے تھے اور الحمدللہ الحمدللہ سب سے بڑا ہاتھ جو تھا نا وہ موسم کا تھا کہ موسم بہت اچھا تھا اور بچے ہمارے سکول گئے ہوئے تھے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی بس دیکھ رہے تھے ہر شاپ پہ جا کے پسند کر رہے تھے اور سب سے مزے کی بات یہ بھی تھی کہ صرف ہم لوگ اکیلے ہی نہیں تھے بہت رشت تھا اتنا رشت تھا بہت سارے لوگ تھے اور ہر طرف بس اتنی خوشی ہو رہی تھی نا چہل پہل دیکھ کے کہ اتنے لوگ ہیں جو عید کی تیاری کر رہے ہیں اور اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے تو پاکستان والی ساری فیلنگز آ رہی تھی اتنا مزا آ رہا تھا کہ جیسے ہم پاکستان میں تیاری کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہر ہر چیز تھی میچنگ انہوں نے جولری جوتے بیگ سب کچھ رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کوئی بلیک ڈریس ہے نا یہاں پہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہیوی ڈریسز زیادہ چلتے ہیں وہ زیادہ دیکھیں میں نے شاپس پہ کیجول بھی ہیں اور جو بالکل لون کے ہیں وہ تو ابھی بہت کم کم ہی نکلے ہیں لیکن عید کے لحاظ سے جو فینسی ڈریسز ہیں وہ زیادہ کلیکشن ہے ابھی ہر طرف اور یہ بڑی مزی کی ڈریسز آگے پیچ کلر میں یہ والا ڈریس ہے یہ تو ہمیں اتنا پسند آیا تھا لیکن وہی بات ہے یہ بہت ہیوی ہے ہم اس کو ایک دفعہ خرید لیں گے تو یہ بہت زیادہ نہیں پینا جائے گا یہاں پہ اتنے زیادہ فنکشنز وغیرہ تو ہوتے نہیں کہ ڈیلی ڈریسز پہ یوز کیا جائے کبھی کباری ہوتا ہے جیسے کہ عید آگئی یا کسی گھر برڈے وغیرہ ہو ویڈنگ ہو کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو بس وہی پینا جا سکتا ہے لیکن اتنے زیادہ ہیوی ڈریسز لے کہ پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کو رکھ دیں جسٹ یہی کر سکتے ہیں جناب اس کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں اپنے جے ڈاٹ پہ پتہ نہیں کیوں یہ جے ڈاٹ جب لکھا نظر آیا جانام تو یہ اپنا اپنا سا لگا بہت زیادہ اپنا یعنی پاکستانی برینڈ ہے نا تو بس جناب یہاں پہ دیکھیں کولا پوریز ہیں چپلیں ہیں اور خصہ جو ہے وہ تو کیا ہی بات ہے آج کل تو خصوں کا ویسے اتنا فیشن ہے اتنی ورائٹیز تھیں تو بس وہی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو وہاں جب ہم جے ڈاٹ پہ لاہور جاتے تھے شاپنگ کے لیے تو وہاں پہ ایک ایسے ہم جاتے تھے کیا کرتے تھے ہماری فرینڈز کیسے ڈسکس کرتی تھی گسٹے کو بتاتی تھی کہ وہ برینڈ آ گیا ہے اور دل کر رہا تھا کہ بس یہ بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں ساتھ ساتھ اتنا اچھا لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ جو رش تھا جے ڈاٹ پہ تھا سیریسلی بہت زیادہ رش تھا یہاں پہ شاید یہ ہے کہ جینٹس بھی ہیں ڈریسز لیڈیز کے بھی ہیں کیڈز کے بھی ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا ورائٹی بھی تھی اور رش بھی بہت تھا یہ ویلوٹ کے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آفر بغیرہ پہ ہوں گے لیکن نہیں یہ بھی ابھی فل پرائز پہ تھے ساتھ ساتھ ہم ایک دو دیکھ رہے تھے جو ہمیں ڈریس اچھا لگ رہا تھا وہ ہم نے مائن میں رکھ لیا تھا تو ان میں سے ایک دو لینے تھے تو وہ ساتھ ساتھ ہم سوچ رہے تھے کہ کون سا پک کرے ہیں کون سا نہیں آج کا ہمارا مین ٹاسک یہ ہی تھا کہ بیٹی کا ڈریس لیکٹ ہو جائے اس سے پہلے کہ بچوں کو چھوٹی ہو جائے اور ہم لوگ لیٹ ہو جائیں اور ویسے بھی آپ کو پتہ یہ ہے بیچوں کی شاپنگ کرنے کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہے الگ کی ایک چام ہے نا پہلے ان کا ڈریس لو پھر اس کے ساتھ شوز میچ کرو پھر بیکز میچ کرو جیلوری میچ کرو اور یہ ساری میچنگ کے دوران اتنا جو ٹائم لگتا ہے یہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک تو بس ہمیں بھی وہی بڑا مزہ آ رہا تھا میں خود سیریسلی بچپن میں ایسی تھی مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ میرا ڈریس نیو ہونا چاہیے بھلے سستہ ہو مہنگا ہو بس نیو ہونا چاہیے تو خیر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں یہ بھی ایک انڈین ہی شاپ ہے اور یہاں پہ بھی بے تہاشا کلیکشن پڑی ہوئی ہے ہر چیز کی جلوری کی اور سپیشلی چوڑیوں کی تو بہت زیادہ ہے آپ کسی بھی کلر میں یہاں سے چوڑیاں لے سکتے ہیں اور سپیشلی وہ پراندے آپ کو نظر آرہے ہوں گے بالوں میں لگانے والے پہننے والے وہ بھی میں نے یہاں پہ فرس ٹائم دیکھئے ہیں پہلے میں اس شاپ پہ آ چکی ہوں لیکن تب میں نے اتنا غور نہیں کیا تھا لیکن آج ویڈیو بنا رہی تھی تو ہر چیز غور سے دیکھ رہی تھی یہ دیکھیں کتنے کوئی خوبصورت چوڑیاں ہیں کتنے پیارے کلر ہیں ہر طرح کے کلرز ہیں جو چاہیں آپ میچ کریں وہاں ہماری کنٹری میں پاکستان میں بھی ایک ایسا بازار ہوتا ہے جہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو بس سب کچھ مل جاتا ہے میچنگ والا بھی جولوری بھی سب کچھ اور یہاں بھی ایسے تھا یہ وہی بازار تھا جس میں سارا کچھ مل رہا تھا بس آپ اس بازار میں انٹر ہو جائیں تو بس شاپس ہی شاپس ہیں پاکستان میں بھی ایسی ہر چیز لٹکی ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں باہر یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پراندے نظر آگئے ہوں گے آپ کو تو پاکستان میں بھی ایسے ہی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اتنے اٹریکٹیو نہیں لگتے مطلب ڈیفرنٹ نہیں لگتے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے تھے اور یہ بھی اپنے ڈالک دیکھا ہے یہ کسی بھی مہندی پہ شادی پہ ڈھولکی پہ جانے کے لیے ہم یہاں سے بورا کر سکتے ہیں یہ مجھے آج پتا چل گیا یہ کون سی شاپ ہے دودھ لائی والے گلاس بھی پڑے ہوئے ہیں جو ٹوٹلی ہوتی ہیں وہ فل پاکستانی دیسی وائبز وہی آپ کو فیل ہو رہنگی دیکھیں یہ بلکل موتی ستاروں والی جودیاں جس پہ اتنے زیادہ موتی لگے ہوئے ہیں ستارے سیکونس سارا کام ہوا پڑا یہ خسے بھی ہیں اور یہ تو شادی وغیرہ پہ بھی پہنے جا سکتے ہیں اتنے کوئی کمال لگ رہے تھے نا کہ بس جو آپ چاہیں یہاں سے میچ کر سکتے ہیں بلکل ویسے جیسے ہم اپنے پاکستانی بازار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اتنا کچھ میچنگ کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور سیم آج یہی کچھ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ بھی اور بس جناب اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس لاس شاپ پہ اور یہاں پہ الحمدللہ ہمیں بیٹی کا ڈریس بھی مل گیا اور شکر کیا اللہ اللہ کر کے کہ اتنا پھرنے کے بعد ایک ڈریس ہمیں پسند آ گیا ہے اب دیکھیں بیٹی کو وہ کیسا لگتا ہے اس کو اچھا لگے تو پھر ہمیں بھی شکر آئے سکون آئے لیکن جو ہم نے آج فن کیا ہے جو مزہ کیا ہے نا کہ بس جناب کمالی کر دیا ہم نے آج یہ ہمیں ملا ہے جی ایک بلون کیونکہ میری چھوٹی بیٹی میرے ساتھ تھی تو انہوں نے اس کو دیا ہے عید مبارک کے لئے اور بڑی خوشی ہوئی بچوں کے گھر آنے سے پہلے ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ مجھے بتائیے کس کی شاپنگ ہو گئی ہے کس کی رہ گئی ہے کون سا کلر پہن رہی ہے آپ اس عید پہ کیسی تیاریاں چل رہی ہیں کیا کچھ ہو رہے اور خاص طور پر بچوں کی عید بچوں کی تیاریاں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بیٹیوں کی چوڑیاں آپ نے لے لی ہیں کیونکہ میری بیٹیوں کی چوڑیاں بھی رہتی ہیں اس لئے میں پوچھ رہی ہوں سپیشلی چوڑیوں کے بارے میں یہی ڈریس ہے جو جو سلیکٹ کیا گیا ہے الحمدللہ شکر ہے اللہ کا تو بلکل اسی کے ساتھ ٹھیک ہے جناب مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے بہت سا خیال کیونکہ شاپنگ کرنے کے بعد ہمیں بھی خیال آیا کہ کیوں نہ گھر میں جا جو کھانا بنانا ہے وہ بھی کچھ لے لیں دال سبزی تو بس پھر ہمیں یہاں پہنچ کے ہیں ٹوماٹر وغیرہ سبزی لینے کے لیے اب یہاں سے لیں گے اور سیدھا پھر ہم گھر جائیں گے چلیں جی اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیے خیال اللہ حافظ